میانمار میں ایک اور گاؤں جل رہا ہے اور مزید روہنگیا پناہ گزی بنگلہ دیش آ رہی ہیں لگ بھگ چار لاکھ روہنگیا مسلمانوں نے ملک جنوبی علاقے چٹاگاؤنگ میں پناہ لی ہے لیکن پناہ گزی کیمپ بھرے ہوئے ہیں اور امدادی تنظیموں کی طرف سے انہیں نہ کافی مدد مل رہی ہے جس سے یہ جگہ میانمار سے آنے والوں کے لیے کوئی بہت موضوع ثابت نہیں ہو رہی ہے یہاں بہت زیادہ روہنگیا آئے ہیں اس لئے ان کیمپ سے ہمارے لیے کافی جگہ نہیں ہے ہم نہیں جانتے کہ کہاں جائے اس لئے ہم سڑک کے کنارے سو رہے ہیں اور یہ بہت تکلیفت ہے میانمار سے مزید روہنگیا کی آمد سے کئی ہیکرز پر کھڑے جنگلات کا صفایہ کیا جا رہا ہے تاکہ فوری طور پر آرزی پناہ گاہوں کے لیے جگہ بنائی جا سکے اور بنگلہ دیش کے جنوبی سرحدی علاقے میں اس طرح کی صورتحال میں اضافہ ہو رہا ہے نئے پناہ گزی کیمپ بنانے کی افواہیں سڑک کنارے رہنے پر مجبور افراد میں فوری پھیل جاتی ہیں اور محدود جگہ میں اپنا مسکن تلاش کرنے کے لیے کھل بلیسی مچ گئی ہے ان آرزی کیمپس میں بنیادی انسانی ضروریات کی سہولتیں یا تو بہت کم ہیں یا پھر بلکو ہی نہیں ہیں جس سے یہاں صورتحال بہت اپتر ہے میں اس کیمپ میں اپنے پانچ بچوں کے ہمراہ تین دن سے مقیم ہوں اور میرا چھوٹا بچہ غزائی قلت کے سبب بہت بیمار ہے مجھے خدشہ ہے کہ اگر میں اس کیمپ میں مزید رہی تو میرے بچے کی جان جا سکتی ہے کیونکہ ہمیں یہاں کوئی مدد یا طبی سہولت نہیں مل رہی ترپال کی چند چادروں کے علاوہ روہنگیا مسلمانوں کے لیے سرکاری طور پر فراہم کردہ کوئی اور امداد نظر نہیں آتی فوری مدد کے لیے درکار رقم میں سات کروڑ ستر لاکھ ڈالرز کی کمی ہے اور اقوام متحدہ نے تصدیم کیا ہے کہ وہ پناہ گزینوں کی بڑھتی ہوئی زوریات کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اچھی پارنگ کے قریب نئے آرزی کیمپ میں پاننگ تخصیم کیا جا رہا ہے اور جہاں لگی بھیر دستیاب پرمٹ سے کہیں زیادہ ہے کئی گھنٹوں تک کتار میں کھڑے رہنے کے باوجود باز افراد کو مجبوراً خالی ہاتھ واپس جانا پڑتا ہے ایک ایسے وقت جب امدادی تنظیمیں فنڈنگ کے انتظار میں ہیں اب جی ذمہ داری بنگلہ دیش کے عوام پر آن پڑی ہے کہ وہ روہنگیا آبادی کی فوری زوریات کو پورا کریں ہر روز سینکرو افراد اکھٹھے ہو کر یہاں آتے ہیں اور مقامی مارکر سے خریدا ہوا کھانا پانی اور کپڑے تقسیم کرتے ہیں لیکن ان کی یہ سخاوت زیادہ تیر پر قرار نہیں رہ سکے گی کیونکہ پناہ گزینوں کی تعداد ہر آنے والے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہے اگر سرکاری طور پر امدادی سرگرمیاں فوری طور پر نہیں بڑھتی تو یہ انسانی بہران ایک انسانی علمیے میں بدل سکتا ہے کیجی آرنلڈ کے ساتھ آئیشہ حالد اردویوئے